نون لیگ نے شہباز شریف کی گرفتاری پر پنجاب کارٹ کھیل دیا ساد رفیق نے گرفتاری کو پنجابیوں کی عزت پر حقرار دے دیا نون لیگ کا اپوزیشن لیڈر کی گرفتاری پر لاہور میں جلسہ آیا صادق نے کہا ہم درنے والے لوگ نہیں رنہ سناؤلا نے چیلنج کیا شہباز شریف پر ایک روپے کی کچن ثابت کر دیں فضل الرحمن پاکستان ڈیموکریٹی مومنٹ کے صدر مقرر تمام اپوزیشن رہنماؤں نے مولانا کے نام پر اتفاق رائے کر لیا صدارتی عہدے کی مدت کا تاجون اور دیگر عہدداران کا چناؤ سٹیرنگ کمیٹی کرے گی آئین کی بارہ دستی سمیت پی ڈی ایم نے قرار دادیں بھی منظور کر لیں شہباز شریفی گرفتاری کی مضممت فباد چودری کا مولانا فضل الرحمن کے پی ڈی ایم کا صدر منتحب ہونے پارٹویٹ ایک اور پیغام میں کہا نون لیگ نے اپنے دور میں پنجاب کا حق کر دیا پنجاب پورے ملک کو گندم سبسیڈی پر دیتا ہے مگر پنجاب کو گیس مویسر نہیں مریم کا لحاظ اس لیے ہے کہ وہ خاتون ہیں خاتون ہونے کے ناتے ان کو بہت ساری ریائتیں حاصل ہیں بلاخر وہ ان ریائتوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے کھونا چاہتی ہیں میں ایسی خبریں اس ملک سے نکال سکتا ہوں سیاسی آ جائے گا مریم صاحبہ ایک سال تک آپ اور دس مہینے تک مریم صاحبہ خاموش رہے کیونکہ آپ بارگین کر رہے تھے وزیر ریوے شیخ رشید کی مریم نواز کو آخری وارننگ کہتے ہیں مریم خاتون ہونے کی ریایت ہونا چاہتی ہے ایسی خبریں نکال کر لا سکتے ہیں سا جائے گا نواز شریف سیپاک کے خلاف گر جوڑ کا حصہ بن رہے ہیں شہباز گل کا کہنا ہے یہ ٹبر بھارتی اسٹیمبشمنٹ کے لیے کام کرتا ہے نواز شریف وہی بولتے ہیں جو ان کے آقا لکھ کر دیتے ہیں نون لیگ کا لاہور میں فلاپ شو کارکن جمع نہ ہونے پر قیادت ناراض لیگی قیادت نے کہا لاہور ہمارا شہر ہے یہاں کارکن کیوں نہیں آئے ایم پی اے ایم اے نے ذمہ داری کے مطابق کارکنان کو کیوں نہیں لائے لیگی قیادت نے اپنے ٹیم سے ریپورٹ مانگ والی لاہور میں نون لیگ کے عہدداران کی تبدیلی پر بھی غور ہزار لوگوں کی جلسی نے مقبولیت کا بھانڈا پھوٹ دیا شیخ رشید نے کہا نون لیگ کے جلسے سے خیطاب کرنے والے نیب زدگان کی تعداد سننے والوں سے زیادہ تھی فیاض چوہان نے کہا نون لیگ کے جلسے میں دو سو پچاس افراد تھے تاد رفیق دو ہزار بارہ میں پی ٹی آئی سے بارگیننگ کرتے رہے شہباز گل نے عظمہ بخاری کے بیانات ٹویٹ کر دیئے بولش نواز شریف کی حقیقت نون لیگ کے اپنے لوگ بھی بیان کر رہے ہیں عظمہ بخاری نے کہا ویڈیو اس دور کی ہے جب پیپلز پارٹی میں تھی امراند خان کی بھی دھیروں ویڈیوز ہیں آج وہ مخالفین کے ساتھ بیٹھے ہیں این ارو کی کہانی کھوکھلی ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کی رہنما نفیسہ شاہ نے پروگرام نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ کے دوران کہا سب سے پہلے بہن کو امنسٹری سکیم دی جہانگیر ترین کو رات کے اندھیرے میں نکال دیا فورن فنڈنگ کے نام پر اپنی جماعت کو بھی این ارو دیا فروخ خبیب بولے پیپلز پارٹی کے تو اپنے آکاؤنٹس میں ہیر پھیر ہے ان کے دور میں تو کھلی چھوٹ تھی ووٹ کی قدر نہیں ہوگی تو سڑکیں بولتی ہیں انصاف نہیں ملتا تو پھر سڑکیں انصاف کرتی ہیں خالف مکمل صدیقی کی حیدر عباد میں گفتگو گورنر سند عمران اسماعیل اور اسد عمر سے ایمکرم کے وقت کی ملاقات کراچی ٹرانسفرمیشن پلان اور دیگر مسائل پر بات چیت سعودی عرب کا آج سے مذہبی مقامات کھولنے کا اعلان ایک لاکھ آٹھ ہزار عمرے کے خواہشمند ظاہرین کو اجازت اعتمرنا ایپ کے ذریعے بیالیس ہزار آٹھ سو تہتر سعودی شہریوں اور پینسٹھ ہزار ایک سو اٹھائیس خیر ملکیوں کو اجازت دی گئی نیشنل ٹی ٹوینٹی میں ناظرن اور قیب پکتنقا کی فتح ناظرن نے سینٹرل پنجاب کو پینتیس رنز سے شکست دی کیپی نے جنوبی پنجاب کو چھے رنز سے شکست دی دوہ سو ایک رنز کے عادب کے تاقب میں سدن پنجاب نے ایک سو چورانوی رنز بنائے لکڑی کے فن پارے تیار کرنے والا عظیم فنکار پیسل آباد کا خلیفہ اقبال بگ فن مصوری کی شان بن گیا بادشاہوں کے پورٹریٹ بنا کر پاکستان کا نام روشن کر دیا صوفیہ برگارہ زیادہ معافضہ لینے والی اداقاراؤں میں سر فیرس موڈرن فیملی کی آخری قسط کے لیے پانچ لاکھ ڈالرز لیے سال کی داران تین تالیس ملین ڈالر کمائی کی انجلینہ جولی پینتیس آشاری پانچ ملین ڈالر کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود مدھر آواز گیت بے مثال محصود رانہ کے گانوں کی مقمولیت آج بھی برقرار فلم نگری پر تین اشٹرے تک راج کیا سات سو سے زائد گانے ریکارڈ کرائے عظیم گلوکار چار اکتوبر انیس سو پچانمے کو جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے ابھی آپ کو براہ راست لاہور لیے چلیں گے جہاں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید پرس کون فنس کر رہے ہیں مجھے بھی دے آپ دیکھیں گے کہ یہ پارٹی کن مسائل سے گزرتی ہے نواز شریف صاحب نے جنرل راہیل شریف صاحب کے خلاف بات کی ہے میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کیا آپ نے ان کی خدمات کو سراتے ہوئے اور جمہوریت کی خدمات کو سراتے ہوئے جنرل راہیل شریف کو خط نہیں لکھا کیا آپ چار سال پہلے جھوٹ بول رہے تھے کیا آپ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے اور ان کی تعریف میں قصیدہ لکھا کہ آپ نے جمہوریت کی بڑی خدمت کیے پاک فوج دنیا کی ایک عظیم فوج ہے چوبیس سال سے لسانیت فرقہ پرستی دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے اور نواز شریف نے اسی فوج کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی مسلم لیگی اپنی پاک فوج کے خلاف بی جی پی جو ہے اس کا کارخون پاک فوج کے خلاف ہو سکتا ہے کوئی مسلم لیگی پاک فوج کے خلاف نہیں ہو سکتا آج یہ عدالتیں ان کو بری لگتی ہیں میں تیز تیز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں نے دس سے پندرہ منج میں ختم کرنا ہوتا ہے میں اپنا یہ وطیرہ جو ہے ختم نہیں کرنا چاہتا آج ان کو یہ عدالتیں بری لگتی ہیں جس وقت جسٹس ملک قیوم بیٹھا ہوا تھا نسیم حسن شاہ بیٹھا ہوا تھا جسٹس تارر بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ان کو بڑی پیاری لگتی تھی کیونکہ یہ فونوں پر احکامات دیتے تھے کہ اس کو اتنی سزا دو اور اس کو اتنی سزا نہ دو اور آج بھول گئے ہیں آپ کے جنیجوں کی پیچ پر آپ نے چھرا مارا اور چھرا مارنے میں آپ کا رول تھا آپ عبوری وزیراعظم اور عبوری وہ منے میں یہ ابھی نون لی کے خلاف باتیں کر رہا ہوں مریم کا لحاظ اس لیے ہے کہ وہ خاتون ہیں خاتون ہونے کے ناتے ان کو بہت ساری ریائتیں حاصل ہیں بلاخر وہ ان ریائتوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے کھونا چاہتی ہیں جو پاکستانی معاشرے میں ایک خاتون کو حاصل ہیں اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ ان کے چچا پہ کیا کیس تھا کم از کم اتنی جرد تو کریں جہاں وہ اتنی باتیں کر رہی ہیں یہ بتائیں نا وہ سترہ ہزار روپے کے ملازم سے نو عرب روپے کی ٹرانزیکشن کیسے ہوئی اور ان کے والد صاحب ابھی تک کسی اسپتال کیوں نہیں گئے وہ بڑی شدید بیماری میں مقتل ہیں اور ایک ایسا شخص جو وزیر آزم بھی تھا اور یو اے اے میں نوکر بھی تھا اس ملک کی اس سے زیادہ کیا توہین ہو سکتی ہے کہ بائیس کروڑ کے ملک کا وزیر آزم یو اے اے میں ملازمت کرتا ہو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے این ار او نہیں مانگا میں نے آج تک یہ بات کبھی نہیں کی یہ بارگین کر رہے تھے آن اوت کہہ رہا ہوں یہ بارگین کر رہے تھے اس میں بہت سارے اور بھی لوگ شامل تھے یہ نیاب کے اٹھتیس میں سے چونتیس قوانین میں ترمیم چاہتے تھے لیکن جب عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر فیٹف نہیں پاس ہوتا تو نہ ہو ہم نیاب کے یہ چونتیس قوانین جو ہیں وہ امنٹ نہیں کریں گے اور آج یہ باتیں کرتے ہیں اپنی تاریخ بھول گئے ہیں یہ لوگ بھول گئے ہیں